دو مجموعوں کے خالق جناب افتخار راغب سے گزارش کرتا ہوں اور ان کا وہ مخصوص شیر کہ دنیا میں ہم پیل لگانا بھول گئے جنت کے باغات کی باتیں کرتے ہیں تشریف لا چکے ہیں جناب افتخار راغب خوش نمائی کا آفتاب ہے تو خوش نمائی کا آفتاب ہے تو خوش آدائی میں لا جواب ہے تو خوش آدائی میں لا جواب ہے تو اور تیرے چہرے پہ کوئی داغ نہیں تیرے چہرے پہ کوئی داغ نہیں کیسے کہہ دوں کہ ماہ تاب ہے تو اور ایک مطلعہ ایک دو شیر غزر سے اور دیکھیں کہ انداز ستم ان کا نہائیت ہی الگ ہے انداز ستم ان کا نہائیت ہی الگ ہے گزری ہے جو دل پر وہ قیامت ہی الگ ہے اور پردیس میں رہ کر کوئی کیا پاؤں جمائے پردیس میں رہ کر کوئی کیا پاؤں جمائے گملے میں لگے پھول کی قسمت ہی الگ ہے پردیس میں رہ کر کوئی کیا پاؤں جمائے پردیس میں رہ کر کوئی کیا پاؤں جمائے گملے میں لگے پھول کی قسمت ہی الگ ہے اور کس کس کو بتاؤں کہ میں بزدل نہیں راگب کس کس کو بتاؤں کہ میں بزدل نہیں راگب اس دور میں مفہوم شرافت ہی الگ ہے اور یہ قضل سے چند شاہر دیکھیں کہ توجہ میں تیری تبدیلیاں معلوم ہوتی ہیں توجہ میں تیری تبدیلیاں معلوم ہوتی ہیں مجھے گھٹی ہوئی اب دوریاں معلوم ہوتی ہیں مجھے گھٹی ہوئی اب دوریاں معلوم ہوتی ہیں اور تکبر کرنے والوں کھول کر آنکھیں ذرا دیکھو تکبر کرنے والوں کھول کر آنکھیں ذرا دیکھو خمیدہ کب شجر کی ٹہنیاں معلوم ہوتی ہیں سمیدہ کب شجر کی ٹہنیاں معلوم ہوتی ہیں جو سچ پوچھو تو ساری تیسری دنیا کی سرکاریں جو سچ پوچھو تو ساری تیسری دنیا کی سرکاریں کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں معلوم ہوتی ہیں کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں معلوم ہوتی ہیں تمہارا مشورہ لگتا ہے جیسے حکم صادر ہے تمہارا مشورہ لگتا ہے جیسے حکم صادر ہے تمہاری ہلتے جائیں دھمکیاں معلوم ہوتی ہیں تمہاری ہلتے جائیں دھمکیاں معلوم ہوتی ہیں بہت شکیہ ہمیں تو آپ بھی اپنی خبر ہوتی نہیں راگب ہمیں تو آپ بھی اپنی خبر ہوتی نہیں راگب ہماری سب انہیں سرگرمیاں معلوم ہوتی ہیں توجہ میں تیری تبدیلیاں معلوم ہوتی ہیں مجھے گھرتی ہوئی عبدوریاں معلوم ہوتی ہیں بہت شکیہ پردیس میں رہ کر کوئی